السلام علیکم پیارے ناظرین خوش آمدید امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں امریکی صدر ڈانر ٹرم انڈیا کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اس دورے کا مقصد تو امریکہ میں آنے والے الیکشن ہے تاکہ انڈین ووٹرز کی ہمدردگیاں حاصل کیا جا سکیں اور انڈین سے الیکشن کے لیے فنڈز حاصل کیا جا سکیں امریکی اسرہ کی انڈیا کو فراہمیں امریکہ انڈیا کو تین ملین کا ائر ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گا اور امریکہ اور انڈیا کے درمیان معاشی معاہدے بھی ہیں انڈین پریم نسٹر موڈی کی اس دورے میں یہ بھی کوشش ہے کہ پاکستان کے خلاف اپنا ریلیٹیو بیان کرے کہ پاکستان بھارت میں دہشتگردی پھلا رہا ہے دوسری طرف دنیا کی اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹائی جا سکے انڈین پریم نسٹر موڈی نے امریکی صدر کو احمدہ عباد گجرات میں اپنے ہوم گرونڈ میں ویلکم کیا جہاں پر اس کی گرفت مضبوط ہے جہاں پر عوام اتجاد کا سلسلہ بھی دوسری ریاستوں کے نسبت کم ہے انڈیا نے اس دورے کو نمستے ٹرمپ کا نام دیا ہے اس کے لئے احمدہ عباد کے مٹیرہ سٹیڈیم میں ٹرمپ کی تقریر کا احتمام کیا گیا تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار عوام کو اکٹھا کیا گیا ٹرمپ اور موڈی نے احمدہ عباد میں تقریباً بائیس کلومیٹر کا کار میں سفتہ کیا سرکوں کو بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ اور لوگوں کو ٹرمپ کے استقبال کے لئے سرکوں کے اوپر کھڑا کیا گیا ٹرمپ کو باور کروایا گیا کہ بارتی عوام آپ کی بہت دیوانی ہے لیکن موڈی کے یہ تمام انتظامات اس وقت خاک میں مل گئے جب ٹرمپ نے پاکستان کو اپنا ایک اچھا دوست قرار دیا ٹرمپ نے کہا پاکستان اور امریکہ نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے امریکہ کی کوشش سے علاقے میں تناؤ کم ہو رہا ہے ہم پاکستان کے ساتھ مل کر ترقی کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ٹرمپ کی تقریر سن کر بارتی عوام پہ سکتہ تاریح ہو گیا اور وہ خموش ہو گئی امریکی صدر کی تقریر سن کر موڈی کی زبان لٹکڑا گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی پاکستان کو کس طرح کی نگاہ سے دیکھتے ہیں امریکہ بارت کی خاطر پاکستان کی دوستی کو ختم نہیں کرنا چاہتا دوسری طرف انڈیا کی کئی ریاستوں میں داخلی حالات خراب ہو رہے ہیں این سی سی اور آن آر سی کے کارے قوانین کی وجہ سے ہیدرہ بار لکھنو ممبئی اور خصوصاً ڈیلی میں حالات بہت ہی خراب ہیں گزشتہ دنوں اسود ویسی کے جلسہ میں امیولیا نے پاکستان زندہ بار کے نارے لگوا دیئے جبکہ والرس پتھان نے کہا جب پندرہ کروڑ عوام باہر نکلائی تو موڈی کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا اس وقت بھارت کی راجدانی دلی کے حالات بہت ہی کشیدہ ہیں لوگ دلی کی سرکوں میں لکھے ہوئے ہیں دلی کے علاقے شہین باغ اور جعفر آباد جنگ کا منظر پیش رہے ہیں عوام اتجاج کر رہے ہیں اور دنے کی صورت میں کٹھے ہوئے ہیں عوام نے ایک پولیس والے کو مار دیا اور ایک اعلیٰ پولیس افسر کو زہمی کر دیا ہے موڈی اس وقت اپنے جال میں خود ہی پھنس چکا ہے موڈی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خود امریکی کانگریس نے بھارت کو مذہبی ازادی کے لحاظ سے بد ترین ملک قرار دیا ہے اس وقت ایک طرح موڈی سرکار خود کو معاشی چیمپئن ٹھہرا رہی ہے دوسری طرف عوام اتجاج نے اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دی ہے موڈی ٹرمپ کے دورے کو اپنی جیت قرار دے رہا تھا لیکن کالے ان آر سی اور ان سی سی کے کالے قانون کے اتجاج کی وجہ سے موڈی کی کریڈبلٹی بہت متاثر ہوئی ہے یہ ایک طرح سے پاکستان کی سفارتی فتح ہے اس سے موڈی کو بھی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے اور ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ امریکی صدر نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح موڈی کی جو پالیسی ہیں عوام اس کو کس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں تو ناظرین آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل پاکستان ٹوڑے کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا ظہار کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ